بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ساتھ کتوبر ہے اور دن ہے سمار کا اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں چھے بچ کے اور چالیس منٹ ہیں میں پچھلے چوبیس گھنٹے کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کل میں نے جب علی من گھنڈاپور صاحب نے سپیچ کی اور میں نے بہت سخت ٹویٹس کیے اور میں نے یہاں تک ٹویٹ کیا کہ انہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں شروع گھونپ ہے بہت سخت میں نے ٹویٹس کیے اور میرے جو لاسٹ بیلوگ ہے کل کا وہ بھی بہت سخت تھا ان کے حوالے سے اس پہ کرٹیسزم بھی آیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر تنقید سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو جب کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے تو آپ اس سے قائل ہوتے ہیں آپ اس بات کو سنتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ پوائنٹ میں مس کر رہا تھا یہ مجھے کسی نے بتا دیا ہے تو اگر آپ کہیں پہ غلط ہوں تو اس بات کے اعتراب بھی کر لینا چاہیے لیکن میں نے جو کل باتیں کی تھی ان سے آگے چلتے ہیں اور کل جو دعوے کیے گئے جو میرا پوائنٹ ایویو تھا یا اسے میرا نہیں بلکہ عمران ریاض خان صاحب نے کل جو ٹویٹر کے اوپر پول کروایا جس میں انہوں نے اپینین مانگا کہ علی من گھنڈاپور صاحب نے جو کچھ کہا اس سے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں تو 88% لوگوں نے کہا کہ ہم اتفاق نہیں کرتے انہوں نے غلط بیانی کی انہوں نے سچ نہیں بتایا اور 12% نے کہا جی ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں اچھا اب یہی ریشو رہی تقریبا میرے پوائنٹ ایویو کے ساتھ بھی جو میں نے بات کی تو 10 سے 12 یا پندرہ فیصد لوگ جو ہیں انہوں نے تنگید بھی کی انہوں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں مشورے دینے یہ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں وہ کرنے والے اور ٹھیک ہے ان کا ایک پوائنٹ ایویو ہے میں اس کا اترام کرتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں کچھ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو شہر اقتدار میں ساتھ ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور یہ بھی جیسے وکیل ایک کیس پیش کرتا ہے تو اس وکیل کو تو کانٹر کرنے والا ایک یا دو وکیل ہوتے ہیں یہاں پہ میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس مقدمے کو کانٹر کرنے کے لیے آپ میں سے یہ ویڈیو پچاس زارہ لوگ سنیں یا ایک لاکھ سنیں تو یعنی میرے اکیلے کے مقابلے میں ایک لاکھ لوگ ہیں جو میری کسی بات کو کانٹر کر سکتے ہیں اور مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ غلط ہیں یہاں پہ آپ درست ہیں یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں یہ بات آپ غلط کر سکتے ہیں اور ہر ایک کیا پوائنٹ او ویو بڑا میرے لیے جو ہے وہ ایک اس کی امپورٹنس ہوگی اور میں اس کو بڑے مطلب ایک کھلے دل کے ساتھ میں لوں گا کہ ہاں اگر میں کہیں غلط ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں یہ پوائنٹ او ویو مجھے لگا ہے چلیں جی پہلے شروع کرتے ہیں کہ کل جن لوگوں نے تنقید کی میرے ٹویٹس پر یا ہم لوگوں کے ٹویٹس پر علی من گنڈاپور پس پردہ کہیں پر مل کے آئے ہیں کوئی رابطہ ہوا ہے امنان خان سے بھی شاید ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اس ڈیل میں بہت کچھ تحریک انصاف کو اور پاکستان کو ملنے والا ہے اور جن میں سے نمبر مانی ہے کہ قاضی فائز انساء کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور آخری جن کا جملہ ہے اس کو لے کے پورا ایک محول بنایا گیا کل علی من گنڈاپور کے حق میں دس سے بارہ یا پندرہ پرسند لوگوں کی جانب سے جس میں کہا گیا کہ جناب علی من گنڈاپور صاحب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں تو بہت جلد اچھی خبریں آئیں گے اور میں ان کے انتظار کر رہا ہوں تو اس سے انہوں نے کہا مراد یہ ہے کہ امنان خان بھی اس کے لیے بھی کوئی اچھی خبر آ رہی ہے قاضی کی اسٹینشن بھی نہیں ہو رہی یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا اور بڑی گیو اٹھ گئی ہے اچھا میں آپ کو یہاں پہ شروع میں ایک بات بتا دوں کہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں اور ان میں سے کچھ تو میں آپ کو ذاتا ہوں کہ ان کا جو پوائنٹ ایو ہے اس میں سے پوزٹیف چیزیں کیا ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کام ہے لیکن تحریک انصاف میں ایک تو اچھی چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف مسلم لگنون نہیں ہے مسلم لگنون شریف خاندان نے پہلے کیا کیا آپ کیا کر رہے ہیں ایک فیصد بھی لوگ شریف خاندان کی ان پولیسیز پہ نہیں بولتے یعنی مریم نواز اور شباز شریف تو چھوڑیں نیچے والے بھی جو کچھ کر رہے تھے ان پہ بھی نہیں بولتے لیکن تحریک انصاف کی کے اندر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کا کارکن بولتا ہے بات کرتا ہے کاؤنٹر کرتا ہے یہاں تا کہ عمران خان صاحب کی بھی کبھی کوئی ایسی چیز ہو جس کی مخالفت کرنے ہو تو اس کے خلاب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمران خان کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کارکنوں کا رییکشن آتا ہے تو وہ دوبارہ اپنے فیصلے پر غور کرتے ہیں اور کئی باروں نے اپنے فیصلے بدلے بھی ہیں اب یہ اب دیکھ لیں زمینی انتخابات جب ہوئے تھے تو آٹ فری کے بعد تو دو ایک یا دو ٹکٹس ایسے دیئے گئے جن کا بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے دیئے ہیں جب عمران خان صاحب تک پہنچا کہ یہ وجہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ریجیم چینج میں موجودہ حکومت کا اور اس نظام کا ساتھ دیا تھا تو عمران خان نے ٹکٹ واپس لیا کئی بار ایسے ہو گئے اچھا اب آتے ہیں اس بات ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف کو جو کارکن ہیں نا وہ ظاہر ہے اپنی پارٹی کے ساتھ ایک ان کی کمیٹمنٹ ہے اور ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ تنقید کریں گے تو ہمارا کارکن ڈی مورلائز ہوگا تو ہمیں اس وقت کارکن کو اس جنگ میں ڈی مورلائز نہیں کرنا اور ان کا ایک پوائنٹ ایو اس میں دمخم ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن ایک چیز بڑی اپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف کے شاید 99% کارکنان کا ان لوگوں تک رسائی نہ ہو جن لوگوں تک ہماری رسائی ہے ہم رپورٹرز کی رسائی ہے میڈیا کے لوگوں کی رسائی ہے یوٹیبرز کی رسائی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب علی من گنڈپور صاحب نے خداف کیا تو میں نے تحریک انصاف کے کم از کم کوئی 12 سے 13 لوگوں کو کالز کی اور ان میں سے چار یا پانچ نے میری کال نہیں اٹھائی ہوگی باقیوں نے کال اٹھائی اور سب گر گئے تھے سب گر گئے تھے سب الٹ گئے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ بہت پریشان تھے بہت پریشان تھے کسی سے بات تک نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ اور کسی کے پاس کوئی بات نہیں تھی اور وہ کہہ رہے تھے سب کچھ علی من گنڈپور نے برباد کر دیا اور اب ظاہر ہے اس وقت یہ پوائنٹ اوئی ہو تھا اب اس وقت صورتحال کیا ہے اور ڈی چوک پہ کیا صورتحال ان ساری چندوں میں بات کرتے ہیں دیکھیں پہلے اس بات پر آتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو کارکن اس وجہ سے علی من گنڈپور کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم علی من گنڈپور کے خلاف ساتھ نہیں کھڑا ہوتے اور جو ان کے خلاف ایک محول بن گیا ہے تو اس سے ہمارا کارکن ڈی مورلائز ہوگا تو ان کی پوائنٹ اوئیومنٹ دمخا میں ان کی بات ٹھیک ہے ان کا کاؤنٹر بھی میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے کہ قاضی فائز حصہ کی اکسٹینشن نہیں ہو رہی یہ بات بھی اس میں بھی دمخا میں کہ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو اس نیج پر پہنچا دیا ہے پچھلے ایک سال میں جس نے آرٹفوری کے انتخابات کروا ہے جس نے منارخن کو سزائن درمہین جس نے شریف خاندان کو بری کیا جس کی وجہ سے پاکستان آج اس مور پر اس نیج پر ہے پورے ملک میں کیا سا انتشار ہے انارکی ہے اور یہ جو ادھر کراچی کا واقعہ بھی اتنا بڑا سانیہ ہو گیا جو کہ دہشتگرد جو خارجی ہیں جو دہشتگرد ہیں اور یہ دہشتگرد جو بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں یہ جہنمی کتے ہیں اور ان کو ان کا خاتمہ کرنا چاہیے آخری دہشتگرد تک ان کا خاتمہ کرنا چاہیے ان کے لئے کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومہ جو ہے این اس وقت جب وہاں پہ یہ حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت وزیرے آپ کے خارجہ اسا اکٹار گاڑی ڈرائیو کر کے اور پیبلز پارٹی کے سندھ حکومت کے کرتے دھرتے جو ہیں وہ اس وقت مولانا فکرمان کے پاس کازی فائز اسا کی اسٹینشن کے لئے ووٹ مانگ رہے تھے اور اس وقت آپ کا وزیرے داخلہ جو ہے وہ وہاں پہ بطور چیئرمنٹ پی سی بی لہور میں کذافی سٹیڈیم کی تعمیرات کا جہزہ لے رہا تھا تو اور ہزار ہا پولیس جو ہے وہ سندھ سے اسلام آباد بلالی گئی تحریک انصاف والوں کو مار چڑھانے کے لیے ظلم جبر اور بربریت کے لیے اور پورا مطلب کوئی فوکس نہیں تھا سندھ حکومت کے اوپر وہاں امنومان کے اوپر اور اتنا بڑا سانے ہو گیا وہ بھی اسٹیو سے پہلے جو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے ہمارے ملک ہمارے وطن ہماری دھرتی کے لیے بہت خطرناک ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب خان کا بھی خان کا اعتماد ہے علی من گھنڈاپور پر تو ہم اس وقت تک علی من گھنڈاپور پر ادم اعتماد نہیں کر سکتے جب تک امران خان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آجاتا اس میں بھی پوائنٹ ہوئے کہ دم خان ہیں پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے انہوں نے ان کے دلائل ہیں ان دلائل کے کاؤنٹر پر بعد میں آئیں گے ایک لمحے کے لیے میں ان کے ان تمام دلائل کو درست مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے آگے چل کے ان کے کاؤنٹر پر بات کریں گے لیکن تحریک انصاف کے 88%, 90% یا 85% لوگ جو علی من کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں ان میں سے بہت اہم لوگ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات میں آپ کو اون اوث بتا سکتا ہوں کہ میری تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی کوئی ایک بھی علی من گھنڈاپور کے بارے میں پوزٹیو نہیں تھا جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی یہ تو واقعہ کل ہوا ہے میں تو پرسنوڈات کے میرے بھی لوگ دیکھ لیں جس میں میں نے بتا دیا تھا کہ KPK ہاؤس کی ایک شخصیت نے مجھے کہا کہ میں قرآن مجید لے کے جاؤں گا ابنان خان کے پاس اور اس کو بتاؤں گا کہ علی من گھنڈاپور نے ایک ایسی تمہاری بیٹمنٹ شراغ ہوں پائے علی من گھنڈاپور جو ہے وہ اس کو ہم منع کرتے رہے کہ KP ہاؤس ماتتانہ یہاں پر رینجرز ہیں نامعلوم افراد ہیں اس کے باوجود وہ آیا لیکن جو نوے فیصیل لوگ ہیں وہ ظاہر ہے لوگ جائل تو نہیں ہیں اور دوسری بات ہے جہاں تک ہماری بات ہے تحریک انصاف کے جو کارپون ہیں ان کی کمیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تنقید کرنے سے ہماری پارٹی کو انفان ہوگا تو وہ جسٹیفائیڈ ہیں لیکن ہمارا ہم نے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے ریالیٹی بتانی ہوتی ہے آج ہم لوگوں کو بتائیں کہ علی مین گنڈاپور ٹھیک کہہ رہا ہے اور کل کو عمران خان کی زبان سے جب آ جائے گا کہ علی مین گنڈاپور نے میری پیٹ میں چھوڑا گھنپ ہے تو وہ ڈیجٹر میڈیا والے اور وہ صحافی اور وہ اینکرز کہاں جائیں گے جو علی مین گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہوں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان سب جائیں وہ اس موقع کے اوپر علی مین گنڈاپور کے والے سے شاید چیزوں کو ڈیلے کر دیں اور اس طرح سے نہ کریں لیکن آج آپ یہ میری بات نوٹ کر کے لکھ لیں اپنے پاس یہ کلپ سیف کر کے لکھ لیں عمران خان یہ بات کرے گا بولے گا کہ اس پوری تحریک کی پیٹ میں چھوڑا جس نے گھومپا اس کے نام علی مین گنڈاپور ہے دیکھیں کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جلدی جلدی اور یہ میرے سوالات ہیں اگر ان کا جواب ان ہمارے دوستوں کے پاس ہے جو مجھ پہ یا ہمارے دوستوں پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ ضرور مجھے بتائیں جتنے تنقید کر رہے ہیں ان سب کے پاس میرا ویٹس اپ نمبر بھی ہے اور موشلی کے پاس 70% کے پاس ٹویٹر پہ میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اپنا وہ کاؤنٹر جو بھی ہے وہ مجھے اس پہ آرگومنٹ دے سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جو تحریک انصاف کی جتنے لوگوں کا میں نے کالز کی ان میں سے صرف ایک بند نے مجھے یہ کہا صدیق بھائی آپ کو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں اور آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں ایک نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایم این ایس جو اس وقت ہم نے کابو کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہی نہ ٹوٹ جائیں اس محول میں کہ اگر مطلب یہ تو ختم ہو گئی ہے گیم تحریک انصاف کی پی ٹی آئی کی اور یہ تو ساپ کچھ اجڑ گیا ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ حکومت کے ساتھ مل جائیں اور قاضی فائزی ساکی ایکسٹینشن میں ووٹ نہ ڈال دیں لہٰذا آپ حل کا آت رکھیں میں نے کہا ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری جو تنقید ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ یوٹیوبرز کون ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو مشورہ دینے والے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مشورہ تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیا ہم تو سیبرس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ علی منگنڈاپور کے وزارتہالہ سے اٹھا دیں یا یہ کر دیں وہ کر دیں ہم نے تو کوئی مشورہ نہیں دیا ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ سنتے ہیں وہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ درست بات کریں ورنہ دیکھیں ہم جب بھی کیپی کے گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کبھی پروٹوکول نہیں کیا کیپی کے گورنمنٹ سے لیکن کیپی کے علی منگنڈاپور صاحب کے جتنی بھی ٹیم ہیں ان سب نے ہمیشہ ہمیشہ رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں آپ کو سیلیٹیشن چاہیے جو آپ کو ہماری سولت چاہیے جو چیز چاہیے آپ حکم کریں لیکن اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ آج تک کوئی علی منگنڈاپور صاحب کی ٹیم نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے ان سے کوئی فیور لی ہے اور ایک بار ایک سرکاری ملازم کئی پھنسے ہوئے تھے تو میں نے علی منگنڈاپور صاحب کی ٹیم کو کہا کوئی لینڈ سلائڈنگ وغیر ہو گئی تھی تو مجھے کس نے رابطہ کیا تھا تو میں نے ان کو نمبر دیا میں نے کہا پلیز جو ہے وہ آپ میں سے رابطہ کریں یا دو تین بار کے پی کے سے کچھ لوگوں نے نمبر میرا لے کے مجھے رابطہ کیا اور کہا کہ جی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ایک فیملی آور سیز پاکستانی تھے ان کے ساتھ موٹر ویر پہ واقعہ ہو گیا انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے موٹر ویر پہ اور سب کچھ لوٹ لیا ان کا میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے اپنا ذاتی کام ناک کہا ہے جب پی ٹی آئی کی ساڑھے تین سال گورنمنٹ بھی تھی آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی ان سے ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ فائدہ لیا ہو اور یہ بات تحریک انصاف کے بہت سے منسٹرز یہ بات جانتے ہیں اور اس دور میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ساڑھے تین سال میں دو منسٹرز کے دفتروں میں ہم دو یا تین بار گئے ہوں گے اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کے دفتر میں بھی نہیں گئے اور خان سب سے جب جب ہماری ملاقات رہی نہ عمران خان ایسی شخصیت ہیں کہ کبھی وہ آپ کو کوئی اس طرح کی مالی فائدہ دیں اور نہ کوئی جرد کر سکتا ہے عمران خان کو کوئی ذاتی کام کہنے کا اور یہ وجہ ہے کہ میڈیا کے بہت سے لوگ عمران خان سے ناراض ہوئے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان سے کہ عمران خان ان کو کہیں نہیں کہیں نوکریوں پہ لگائے گا کہیں سفیر لگائے گا کہیں تنگ ٹینک کا سربراہ لگائے گا کوئی اور کام کرے گا لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا اور نہ عمران خان کا یہ مزاج ہے اب آجائے میں سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا سوال وہ یہ ہے کہ پتھر گاڑ سے علی عمین گندہ پور صاحب متبادل راستہ استعمال کرتے ہوئے کافلے کے چھوڑ کے چھوٹی گاڑیوں میں وہاں سے نکلے گئے ہوں جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ علی عمین ڈی چوک پہنچے گا چاہے جتنے دن بھی لگیں عمران خان نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ علی عمین گندہ پور جو ہے وہ جمعہ کو نکلے اور جمعہ کو پہنچے جافتے کو پہنچے عمران خان کا بار آپ سرچ کر لیں آپ سب کو پتا ہے عمران خان نے کہا کہ علی عمین گندہ پور پہنچے گا ڈی چوک چاہے جتنے دن بھی لگیں تو کیا ضرورت تھی علی عمین گندہ پور کو متبادل راستہ لے کر وہاں پہنچنے کی دوسرا یہ ہے کہ علی مین گھنڈپور صاحب جہاں وہ چائنہ چوک کیوں گئے آگے ڈی چوک تا کیوں نہیں آئے تیسرا یہ ہے کہ وہ وہاں سے بغیر سیکیورٹی کے ان کے ساتھ ڈھائی تین سو سیکیورٹی والے تھے وہ ان سیکیورٹی والوں کے بغیر جو ہے وہ کیپی کے ہاؤس کیوں چلے گئے اور جب ان کو بار بار یہ بتایا جاتا رہا کہ علی مین گھنڈپور صاحب آپ یہاں آئیے گا نامعلوم افراد ہیں رینجرز ہیں ریڈ زون بند ہیں اور وہاں تو داخل ہی کوئی نہیں ہو سکتا تھا ایون کے منیسٹرز داخل نہیں ہو سکتے تھے مصدق ملی کیا آپ نے ویڈیو دیکھی کہ وہ اس دن پیدل گیا تھا صرف کس کے لیے گیٹ کھلا تھا موسن نکوی کے لیے وہاں تو جائے کوئی نہیں سکتا تھا پرندہ پار نہیں مار سکتا تھا تو علی مین گھنڈپور کیوں اندر گئے ہیں پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے اور جب ان کو بار بار یہ بتایا جاتا رہا کہ علی مین گھنڈپور صاحب اندر نائیے کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ عمران ریاض خان صاحب کا ویلاغ سنیں اور دل پہ ہاتھ رکھے اگر تو آپ ان لوگوں میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے جب تک عمران خان کا موقع نہیں آ جاتا تو آپ جسٹیفائیڈ ہیں ورنہ دل پہ ہاتھ رکھے عمران ریاض خان صاحب کا ویلاغ سنیں جس میں انہوں نے علی مین گھنڈپور صاحب کو بتایا کہ اوپر بنکر میں پہلے لیٹر ہے پھر بنکر کے بعد ایک اور اوپر بنکر میں لیٹر ہے ان کی جناب وہ کہتے ہیں کہ نیل پڑ گئے ہیں میری کمر کے اوپر اور بارش میں بارش اوپر ہوتی رہی پھر وہ کہتے ہیں وہ وہاں سے اترے ٹریل تھری یا ٹریل فائیو سے وہ منال پہنچ گئے منال سے پہاڑی کراؤس کر کے کے پی کے میں داخل ہو گئے مطلب یہ خدارہ علی مین گھنڈپور صاحب یہ فلمی سین کریئٹ نہ کریں بات وہ کریں جو کسی کے اقل کو اپیل کریں مطلب جو آپ کو کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کر پائے پھر آپ فلموں والے ڈرامے اور ڈراموں والے ڈرامے آپ کر رہے ہیں کہ پتھر پھینکے اور گاڑی کو روکا پھر وہ عمران عیسان صاحب نے درود سوال کیا کہ جس گاڑی میں آپ بیٹھے اس گاڑی والے کے پاس موبائل نہیں تھا کوئی اور موبائل نہیں تھا آپ وہاں سے نکلتے ہی کہ پی کے حدود میں جب آپ آگئے تو آپ وزیراعالہ تھے بھائی آپ کو عام بند تھوڑی تھے آپ جس ڈی پیو کو جس ڈی سی کو کسی ڈی پیو کے دفتر چلے جاتے کسی ڈی سی کے دفتر چلے جاتے کسی ایم پی کے دفتر گھر چلے جاتے کسی ایم این اے کے گھر چلے جاتے کسی اور اپنے ورکر کے گھر چلے جاتے اور ایک بات میری بار بار میں آپ سے کروں گا دیکھیں عام رپورٹر کو بھی لوگ آپ جانتے ہیں اور علی مین گھنڈا پور صاحب چاڑ کے جا رہے ہیں ٹریل پہ ہم نے کئی بار یہ جاتے ہیں ہم ٹریلز وغیرہ پہ جاتے ہیں کئی بار ایسے ہوا ہے کہ ہماری کیا ایسی ہے تو روکہ آتے ہیں کتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ایوریج ایک لاکھ لوگ دیکھتے ہیں زیادہ زیادہ آج کر ہائے پہ تو دو دھائی تین لاکھ چار لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک لاکھ ویورشپ ہے ٹوٹل ایوریج اور ایک لاکھ ویورشپ کے حساب سے حالات یہ ہیں کہ ہم اگر کئی پہ جا رہے ہیں کسی ٹریل پر تو راستے میں پانچ سات مندے ایسے ضرور ملتے ہیں ہم آپ کو یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا ہوا ہے یا ہم آپ کو جانتے ہیں ہم جیسے جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہیں جن کو ایک لاکھ ایوریج لوگ دیکھتے ہیں ہمیں لوگ پہچان جاتے ہیں تو علی من گھنڈاپور کو کسی نے نہیں پہچانا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آگے کئی کے پی کے دھیات آئے اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ عمران خان شہروں سے زیادہ دھیاتوں میں پپولر ہے آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں وہ وہاں سے آپ کو موبائل دے دیتے ہیں آپ کال کر لیتے ہیں مطلب کس کو آپ بے وقوع بنا رہے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوات گئے اور سوات سے ہو کے آپ پشاور ہے کوئی خدا کا خوف کریں بات وہ تو کریں کہ اگر کوئی آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے یا کوئی آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو سپورٹ کریں اور آپ ایک وزیراعلا ہیں منتخف وزیراعلا ہیں فارم فورٹی فائیو کے وزیراعلا ہیں آپ فارم فورٹی سیمن کے وزیراعلا نہیں ہیں آپ مریم نواز نہیں ہیں آپ مرادری شاہ نہیں ہیں آپ سرفراس بکٹی نہیں ہیں جو زرداری کے بیٹے ہونے کی وجہ سے مو بولے بیٹے ہونے کے وجہ سے اس کو لگایا گیا ہے اور کچھ اور بھی وجہاتیں جو پورا پاکستان جانتا ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سب کچھ آئی جی پہ ڈال دیا سب کچھ آئی جی پہ ڈال دیا اور کسی کو کوئی بلیم نہیں دیا اور جب امران ریاض صاحب سے ملے تو اس میں بلیم دیتا رہے کہ رینجرز بھی تھی فائرنگ بھی ہوئی فلام بھی ہوا فلام بھی ہوا پھر اس کے بعد فیصل امین صاحب نے یہ بتایا کہ ان کو ریسٹ کر لیا گیا ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ویڈیوز بھی انہوں نے جاری کی اور یہ آکے اور علی مینگنڈا پور صاحب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں پھر وہ کسی حد تک کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پوری جھوٹ بول رہی تھی کہ میں جبری طور پر راست میں تھا گم شدہ تھا نہیں میں تو چھپا ہوا تھا اور میں کتنا بجے چھپا ہوں پونے چار بجے چھپا ہوں اور اگلے دن میں رات آٹھ بجے جو ہے وہ اٹھائیس گھنٹے بعد پشاور پہنچا ہوں کوئی خدا کا خوف کریں اس دوران آپ نے پانی کیسے پیا آپ نے کھانا کیسے کھایا آوان سے نکلے کیسے ریڈ زون میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں روز جاتے ہیں سپرینگ کورٹ ہمیں پتا ہے وہاں پرندہ پار نہیں مار سکتا اتنی رینجرز اور فوج تھی اتنی رینجرز فوج اور پولیس تھی کہ پرندہ پار نہیں مار سکتا تھا دور دور تک نہ بندہ تھا نہ بندے کی نشان تھا پھر کے پی کے کا ایک ہی گیٹ ہے جس اہلی مین گنڈا پور ساں نکل سکتا تھا اور اس گیٹ کے پر سکیورٹی تھی اور وہ گیٹ کھل نہیں سکتا تھا کیونکہ ادھر اس وقت تک جو ہے وہاں پر سکیورٹی لگی ہوئی ہے اندر باہر اور آپ کیسے وہاں سے نکلے مطلب آپ وہ کس نے نکل نہیں دیا مطلب وہاں سے تو میڈیا کے جو اینی شرازی اور کچھ اور میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود تھے مجھے نہیں پتا کہ اینی شرازی اندر تھی یا باہر تھی کچھ اور ہمارے دوست وہاں پہ تھے جو اینی شرازی کے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ اور کچھ اور ہمارے دوست جو باہر جن کو دیکھا ہم نے کہ وہ کے پی ہے اس کے باہر کرتے ہیں لیکن جو اندر بھی دو گاڑییں تھیں پولیس ان کی صافیوں کی وہ رینجرز نے اپنے ہائی آپ سے پوچھا اور ان سے پوچھ کے اور تب ان کی گاڑیوں کو نکلنے دیا اور پوری ڈگین شگین چیک کر گئے اچھا اس کے بعد یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تھا اور انہوں نے کے حب سے بجامے اور گمشدہ ہیں اور جو کے پی کے اسمبلی کے سپیکن انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیئے تھے علی مینگندہ پور کے مطلب کیا بات آپ کر رہے ہیں اچھا پھر میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں اس آسد مجھے باتیں یاد آرہی ہیں مجھے ایک اہم شخصیت نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے سے کچھ چیزوں کا پتہ تھا ہم تو چپ تھے اور یہ وہ سارا کچھ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جب میں ایک رپیہ بھی نہیں تھا کیا بات کر رہے ہیں اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں دیکھیں یہ اس بات ہاں وہ تو اچھا پھر میں باتیں کر چکا ہوں یہ ساری اس لئے میں رپیٹ نہیں کرتا کہ ایک لاؤز نہیں بولا جہاں بولنا چاہیے تھا اور اسی طرح سے جو دیکھیں پنڈی اعتجاج میں جب علی منگنڈاپور آ رہے تھے اور یہ پنڈی ادھر روک گئے تھے اس پہ وہاں سے واپس سے لے گئے تھے اسے ٹول پلازا سے تو سب سے پہلے میں نے اگریسیو ٹوئٹس کی تھی کہ اس نے بالکل ٹھیک ہے علی منگنڈاپور نے کیونکہ اس وقت عمران خان نے صرف اعتجاج کی کال دی تھی لیکن اس میں بھی اگلے دن عمران خان نے کہہ دیا کہ علی منگنڈاپور نے غلط کیا واپس آگے اس کو واپس نہیں جانا چاہیے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا لیکن اس وار تو یہ فائنل کال تھی واپسی تھی ہی نہیں اور آپ دیکھیں آپ کو یاد ہے آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے شیئر کر سکے وہ سکرین شوٹس یا نیچے اس کا لنک کہ جس میں علی منگنڈاپور صاحب کا ایک بیان تھا کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ختم کرو لیکن میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اختیار اس کے پاس سے جو اڈیالا ہے بیٹھا ہے اس سے بات کرو اور علی منگنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہماری کوئی واپسی نہیں ہے ہم وہاں جا کے مطلب ہمارا واپسی کو کوئی وہ نہیں ہے اور واپسی کا اتجاج ختم کرنے کا اختیار عمران خان کے پاس ہے اور کسی کے بازی اختیار نہیں ہے تو وہ جیل بیٹھے اور اس سے جا کے اور بات کر لیں اس کے علاوہ علی منگنڈاپور صاحب جو علی منگنڈاپور صاحب جو ہیں وہ جو ان کی وہاں سنگجانی کے بعد سنگجانی تقریر میں جو انہوں نے گفتگو کی انہوں نے علی منگنڈاپور صاحب نے جو ادھر تقریر کی اس میں سنگجانی کے بعد جب لاپتہ ہو گئے اور وہ واپس جا کے انہوں نے یہ تقریر کی ہر جگہ وہ آپ کو بتا ہے کیا کہتے رہے ہیں کس کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں اور اس بر سب کلینجٹ دی ان کو اور سارا کچھ آئی جی پہ ڈال دیا اور اس کے بعد دیکھیں ہم سے یہ نہ کہیں کہ ہم تنقید نہیں کرتے اسٹیبلیشمنٹ پر ہم تو روز بتاتے ہیں جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سترہ سیٹر پارٹی کو مسلط کر دے تو کس نے مسلط کیا بیس سیٹر پیبلز پارٹی کے ساتھ نہیں اور سترہ بیس اور سترہ سنتیس سیٹروں والوں کو دو سو پندرہ پہ کاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کس نے پہنچوا ہے ہم تو روز یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم تنقید نہیں کرتے اچھا اس کے بعد آجائیں جناب یہ ساری چیزوں کی اب آئیں ذرا بڑی انٹرسنگ چیزوں پر کال تک ہمیں یہ بہت سے دوستوں نے بتایا کہ جناب سب اوکے ہے سب اچھا ہے گیم ڈل گئی ہے گیم پڑ گئی ہے کمال ہو گیا ہے اور اچھی خبریں آئیں گی اب سن لیں جی اچھی خبریں کیا ہی ہیں امنان خان کی بہنوں پر علیمہ خان اور عزمہ خان پر دہشتگردی مقدمات ان کی تظلیل کی گئی اور امنان خان سے ملاقات پر آج پابندی لگا دی گئی ہے اور آج اڈیالہ میں امنان خان سے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا اگلے پندرہ دن کے لیے امنان خان سے ملاقاتوں پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے کی پی کے ہاؤس مکمل طور پر سیل ہو گیا ہے کی پی کے وسائل استعمال کرنے کے الزام پر کی پی کے حکومت کے خلاف تقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ علی من گنڈاپور صاحب جنہوں نے کل آئی جی کو کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے اس آئی جی نے علی من گنڈاپور کے اس خطاب کے ایک آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمارے دوست عویس کیانی کو انٹرویو دیا اور اس نے مطلب بہت سخت جواب دیا علی من گنڈاپور کو نام لیے بغیر اور بہت اگریسیو جواب دیا یہ آپ کی حالات ہیں کہ جس آئی جی کو آپ نے قربانی کا بکرا بنایا جس آئی جی کو آپ نے ٹھوک کے رکھ دیا اس آئی جی نے آپ کو اس سے زیادہ ٹھوک کے رکھ دیا تو کیا آپ کے موہ میں رہ گیا کیا آپ کا رہ گیا آپ کی حیثیت کیا رہ گئی جب ایک آئی جی کو آپ نے ٹھوکا اور یہ اس فلور پر آ کے معافی مانگے گا اس آئی جی کی ٹیم نے جا کے سیڈیے کے ساتھ آج آپ کا اکیپی کی حسیل کر دیا کالو اس آئی جی نے آپ کے خلاف آدھے گھنٹے بیان دیا کیونکہ اس آئی جی کو بھی حقیقت کا پتہ ہے علی مین گنڈاپور صاحب اس لیے اس نے آپ کو آپ کو این کے جواب پتھر سے دیا اور پھر آپ کا بنتا بھی نہیں تھا آپ کا قد کٹ یہ نہیں بنتا تھا کہ آپ ایک آئی جی کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پرچار دوڑیں پھر اس کے بعد آج کی ایک اور خبر کے پیٹی آئی کے جو گرفتار انہتے کارکون تھے ان کو دہشتگردوں کی طرح موہ پہ کپڑے چلا کر پیش کیا گیا اور دیکھیں ایک اور چیز ہوگی یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ جو آئی جی کے خلاف انہوں نے بھیانات دیا اب آئی جی کا بس ظاہر ہے علی مین گنڈاپور پہ تو نہیں چلے گا آئی جی کو پتہ ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب کہاں سے بول رہے ہیں اور کیوں یہ انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا آئی جی کو ہاں آئی جی کی ترقی ہو جائے گی اس کی تنہا بڑھ جائیں گی مرات بڑھ جائیں گی وہ ادھر سے بڑھوا دی جائیں گی کہ تم نے ہمارے خاطر گالیاں سنیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو گرفتار کارکون ہے ان کے پر بہت تشدد ہوگا بہت ٹورچر ہوگا آئی جی جو ہے وہ علی مین گنڈاپور والا غصہ پی ٹی آئی کے نحتے کارکونان اور شہریوں پر نکالے گا اس کے بعد یہ ہوا ہے جناب کہ قاضی فائصہ کی ایکسٹینشن کے لیے دوبارہ جو ہے وہ ملاقاتیں شروع ہو گئی اور اس کے بعد جناب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے میں وہ علامیہ پڑھنا تو چاہتا تھا لیکن ویڈیو کیوں کے بہت طویل ہو گئی ہے اور وہ میں آگے کسی ویڈیو میں پڑھوں گا علامیہ لیکن پانچ بچ کے بیس منٹ پہ شیخ مقاس اکرم صاحب جو سیکٹری اطلاعات ہیں طریقہ انصاف کے جا کے ان کے ٹویٹر پہ ابھی چلے جائیں علامیہ پڑھ لیں اس میں علی من گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ایک لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے ایک لفظ نہیں موجود علی من گنڈاپور صاحب کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے کہ پارٹی نے ان کے ذکر تک نہیں کیا ان کے خطاب پہ کمنٹ تک نہیں کیا علی من گنڈاپور صاحب کی سپیچ پر اور خاموش ہے اور بالکل پریشان ہے سب کے یہ ہوا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حالانکہ کال کی سب سے بیڑی خبر علی من گنڈاپور تھا اور علی من گنڈاپور کے اوپر پارٹی کے علامیہ میں نام تک نہیں ہے اس کا تو اس کا کیا مطلب ہے پارٹی کہہ دیتی نا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہہ دیتی پارٹی کیوں نہیں پارٹی نے کہا اچھا اس کے بعد ٹاک شوز میں آج میری طلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارا نماؤں نے جانے سے انکار کر دیا اور جو جا رہے ہیں انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ ہم سے علی من گنڈاپور پر کومنٹ نہیں مانگیں گے لیکن دیفنیٹلی علی من گنڈاپور پر بات تو ہوگی پھر اس کے بعد انہوں نے کل علی من گنڈاپور تھا نے سیاسی کمیٹی کے جو اجلاس ہوا ان کی سپیچ کے بعد اس میں شرکت نہیں کی پھر اس کے بعد آج بھی وہ کسی اجلاس میں اب تک ہی خبر نہیں آئی جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ آج وہ پی ٹی آئی کے کسی اجلاس میں آئے ہو نہیں آئے کے پی کے ہوس سیل ہو گیا وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر علی من گنڈاپور صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا اس وقت تک نہیں آیا اس کے بعد جو کچھ کے ہوس میں ہوا آیا اس سے پہلے جو علی من گنڈاپور بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سیدھے فائر کیے گئے توڑ پھوڑ کی گئی برباد کر دیا گیا ہماری جناب صوبے پہ حملہ ہو گیا ہماری غیرت پہ حملہ ہو گیا کیا آپ نے قانونی کاروائی کیا بھیجے نا یہاں کی پی کے کی لیگل ٹیم کو وہاں جا کے ایف آئی آر کروائیں اسلامباد پولیس کے اوپر متعلقہ تھانے میں نہیں ہوتی تو ایف آئی آر تو آپ عدالت جائیں ایف آئی آر کروانے کے لیے آپ قانونی کو کاروائی کریں یہاں سے آپ کسی عدالت سے رجوع کریں کچھ تو کریں آپ یعنی میں اس کی بات نہیں کر رہے جو سیل ہوا ہے یہ جائیں گے عدالت میں میں بات کر رہا ہوں جو کچھ حملہ علیہ منگنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور سیری فائرنگ ہوئی ہے آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی آپ کروائیں نہ ایف آئی آر وہاں نہیں ہوتی کیا پہ کہ میں ایف آئی آر کر دیں کہ یہ ہماری ہے وہ تھی اور ہم یہاں پہ پشاور میں کوئی ایف آئی آر کر رہے ہیں کہیں تو ایف آئی آر کریں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پہ ایف آئی آر کہیں کوئی قانونی کاروائی نہ کریں اور یہ ہو گیا سارا کچھ تو دیکھیں بڑی علیہ منگنڈاپور نے وہ زیادتی کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ علیہ منگنڈاپور اس وقت ایریلیمنٹ ہو گئے ہیں اور آج اگر یہ بات میں مان لوں کہ علیہ منگنڈاپور صاحب کے ساتھ معاملات جو تیہ ہوئے ہیں عمران خان اس میں آن بورڈ تھے تو آج عمران خان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی آج عمران خان حق میں بیان دیتے تھے علیہ منگنڈاپور کے عمران خان سے ملاقات اس لیے نہیں ہونے دی گئی کہ عمران خان ریاکٹ کرتے ہیں علیہ منگنڈاپور کے حوالے سے کہتے ہیں کہ علیہ منگنڈاپور کو کہ دوبارہ سلامت کے لیے رمان ہو اس لیے آج عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا اور اب آ جائیں جو میں نے شروع جہاں سے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو علی منگنڈاپور کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ درست کہہ رہے ہیں اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اب میں اس کا ایک جملے میں کاؤنٹر بتا دوں پہلا جو تحریک انصاف کے کارکنان کا ہے کہ اگر ہم علی منگنڈاپور پر تنگید کرتے ہیں تو ہمارے کارکن ڈی مورلائز نہ ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ ڈی مورلائز ہوگا کیونکہ تحریک انصاف کے کارکن کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے دھچکہ بہت لگائے کمر کھوٹ گئی اس تحریک کی لیکن ڈی مورلائز وہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ عمران خان کی کال پر آئے تھے اور چند ایک پی ٹی آئی کی لیڈرز کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا تو کارکن تو نکلتے رہے نہتے لڑتے رہے تو کوئی ڈی مورلائز نہیں ہوگا اور دیکھیں پہلے کہا جاتا تھا تحریک انصاف کو جنرل فیض پیچھے ہے فلانا پیچھے ہے فلانا پیچھے ہے کوئی بھی اب پیچھے نہیں ہے نا عمران خان بھی جیل میں عمران خان کی کال پر یہ سارا کچھ ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا کارکن علی امن گنڈاپور پر تنقید سے ڈی مورلائز ہوگا بلکہ پی ٹی آئی کا کارکن اس سے ڈی مورلائز ہو رہا ہے کہ اس کی غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جناب اس سے ہمارے ایم این ایز نہ ٹوٹ جائیں جو ہمارے ایم این ایز جن کو ہم نے منیج کی ہوئے چھپائے ہوئے وہ نہ ٹوٹ جائیں کہ یار یہ تو گیم ختم ہو گئی ہے نہیں ایم این ایز کو یہ پیغام گیا ہے کہ اگر علی امن گنڈاپور جیسا بندہ زیرو ہو گیا ہے تو ہماری تو حصیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے اگر علی امن گنڈاپور ایک بلنڈر کر کے پارٹی اس نے نہیں چھوڑی صرف وہ واپس وہاں سے آیا ہے اور غلط طریقے سے آیا ہے اور اس نے سچ نہیں بتایا تو وہ برباد ہو گیا علی امن گنڈاپور زیرو ہو گیا ہے اور ہم تو ہے ہماری تو حصیت ہی کوئی نہیں ہے ایم این ایز کی ہم اگر گئے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے تو میرے خلال اس کا کاؤنٹر یہ بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم این ایز ٹوٹیں گے پریشر بہت زیادہ ہے اور عوامی پریشر ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جناب جو ہے نا کہ کمیٹمنٹ دے دی گئے کہ کازی کی ایکشنشن نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ یہ کازی کی ایکشنشن تو آپ طاقت سے رکوا سکتے تھے آپ آگے علی امن گنڈاپور وہاں پہ بیٹھا رہا تھا پتھرگاڑ یہ کاری نہیں سکتا تھا ہے نہیں ترمیم اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کمیٹمنٹ دے دی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے جن کی کمیٹمنٹ پہ آپ واپس آگئے اور آپ کہہ رہے تھے اچھی خبریں ہیں گی میں اوپر بزاد رکھوں جو آج اچھی خبریں چودہ پندرہ آئیں ہیں آپ کے بارے میں اس کے بعد جی امنان خان کا کیونکہ اس کے اوپر اعتماد ہے علی من گنڈاپور کے اوپر اس لیہاں علی من گنڈاپور کے ساتھ کنے اچھا امنان خان نے تو عثمان بزدار کو بھی وزیراعیٰ پنجاب بنائے تھا امنان خان نے تو محمود خان کو بھی وزیراعیٰ کے پی کے بنائے تھا امنان خان نے تو یہ جو اے جے کے میں وہ تنویر لیاس تھا اس کو بھی پرامیسٹر بنائے تھا دیکھیں امنان خان اعتماد کرتا ہے لیکن امنان خان کی پیٹ میں پہلے بڑے بڑوں نے میں خنجر گھومپا پیٹ میں چھرا گھومپا اور پریس کھٹک نے دھوکھا نہیں دیا چانگیتین نے دھوکھا نہیں دیا علیم خان نے دھوکھا نہیں دیا ان سے زیادہ کون امنان خان کے کلوز تھا تو امنان خان اعتماد تو کرتا ہے اور نوڑوڑ امنان خان کو اس وقت سب سے زیادہ علیم انگنڈپور پہ اعتماد تھا لیکن امنان خان کی پیٹ میں ماضی قریب میں بہت لوگوں نے چھلا گھومپا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس نے بھی چھلا نہ گھومپا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امنان خان نے جیسے پہ اعتماد کر دیا تو اب وہ کبھی مینان خان کو دوکھا نہیں دے گئے مینان خان کو دوکھا دیا ہے لوگوں نے اور ان لوگوں نے دوکھا دیا جن کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں تھی اور مینان خان نے ان کو وزیرالہ بنا دیا تھا ان کو پرائمیسر بنا دیا تھا اس کے بعد آجیں جناب وہ کہتے ہیں کہ علی منگنڈپور صاحب پر ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں جھوٹ رہے ہیں انظامات تو میں شروع میں کہہ چکا ہوں آپ دلیل سے جواب دے دیں تو یہ جناب صورتحال ہے یہ چیزیں ہیں تو دیکھتے ہیں جناب کیا صورتحال بنتی ہے لیکن میں نے آپ کو ارز کر دیا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ علی منگنڈپور صاحب کی ڈوٹ فل ہیں باقی اس وقت جو ڈی چاوک کے اوپر ہے وہ سیکیورٹی اس وقت بھی ہائی لائرٹ ہے ان کو اندازہ ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ کسی وقت بھی تحریک انصاف کے کارپن جو ہیں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں اور وہ دوبارہ وہاں پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں اس لئے ابھی تک وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی لائرٹ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر اقتدار میں آج جو میں آپ کو ڈویلمنٹس بتاہی ہیں اس کے بعد ڈروپس ہی ہو گئے انتاووں کا کیلی منگنڈپور کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹس ہوئی تھی اچھی خبریں آنے والی ہیں یہ ہیں وہ اچھی خبریں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور جاتے جاتے میں دیکھ لوں کوئی اور چیز اگر آئی ہے تو میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو بہرحال جی ابھی کوئی اور خبر نہیں ہاں ایک اور چیز آدل بازہی جو ہیں وہ جو ہے آدل بازہی جو ہیں وہ ان کے حوالے سے آئی ریفرنس سپیکر نے بھیج دے ان کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے تو یہ ہیں وہ اچھی خبریں جن کا کل علی منگنڈپور نے بتایا تھا کہ اچھی خبریں آنے والی ہیں یہ حالات ہیں میں اپنی بات پر قائم ہوں اور میرا یہ انیلیسز ہے کہ علی منگنڈپور نے امنان خان کی بیٹ میں شرع گھونپا ہے اور جلد یا کچھ دنوں بعد امنان خان یہ بات مانیں گے اور یہ بات سامنے آئے گی تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے گبرتی ہیں باقی اس وقت تک احتجاج کی کال برقرار ہے احتجاج کی کال ختم نہیں ہوئی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حمین آسر ہو اللہ حافظ